تو ناظرین جب فخر حیات صاحب نے میرا اقبال جرم تین دفعہ اپنی کورڈ میں میرا بیان لے لیا اور وہ بیان جو جس دن کاکے کو حوالات کے اندر اسی ستر نے خات لکھا دا نا اسی دن میں نے تھانا لٹن روڈ گے شریف پیل وہاں جو سب انسپیکٹر تھا جس کے پاس میری تفتیش تھی اس کو میں نے لکھ کر اپنے کلمی ہاتھ سے جو ہے نا وہ سارا معاملہ لکھ کے دے دیا میرے اقبال جرم سے پہلے اس نے یہ سارا جو میٹیریل تھا جو میرا سٹیٹمنٹ جو میری تھی جو میں نے دورانے کو سٹیڈی حوالات میں اس کو دی وہ سجاج صاحب کو سامنے رکھ دی اور انہوں نے وہ بھی پڑھ لی تھی اور اس سے ملتا جلتا ہی میرا بیان تھا ناظرین آپ یہ گین کریں کہ میں اتنا بچا تو نہیں تھا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہی اقبال جرم اگر کروں گا تو پھر میرے ساتھ کیا ہوگا اگر میں گناہ گار ہوں تب بھی اگر میں بے گناہ ہوں تب بھی کوٹ نے میری زبان اور میری اقبال جرم پر مجھے پھانسی دے دینی تھی لیکن وہاں پر قدرت کا موجزہ ہوا ہے فخر حیات صاحب نے جو تھا نا سارے حالات کا جائدہ لے لیا ان کو یہ بھی پتا تھا کہ وجہ اناد جو سے فی آر میں لکھی ہوئی ہے وہ یہ لکھی تھی کہ شاہد محمود کو جو ہے نا اپنے والد کے قتل کا جو ہے نا شبہ اس مقتور پہ تھا جس کی فی آر میں ہم جو ہے نا چلان مکمل ہونے پہ پہلی دفعہ حاضری کے لیے سیشن کوٹ پیش ہوئے ہیں مجسد سے ہماری وجود تھی فائل لیدر آگئی تھی اور وہاں پر یہ پہلے ہی دن کا واقعہ اس کی بیل لگی تھی اور میں نے وہاں پہ جو ہے میں نے اقبال جرم کر لیا اب ناظرین وہ اقبال جرم کے بعد جاج صاحب کا ریاکشن میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ اس بندے کو کیا یعنی کہ ہوا وہ اتنے غصے میں آئے کہ انہوں نے وہ فائل اٹھا کر اور میرا کلمی لکھا ہوا بیان اس سب انسپیکٹر کے موں پہ وہ فائل یعنی بڑے زور کے ساتھ پھینکی نا سب انسپیکٹر نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا ہے تو جاج صاحب نے اس کو کہا تھا کہ میں اس اقبال جرم کو نہیں مانتا ہوں یہ ایک ایموشنل سٹیٹمنٹ ہے تو اس کے علاوہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے تم ملزم کو دوبارہ راہ داری پر بند کرو پہلے پانچ دن گاری مانڈ ہوا ہے اور ایک دو دن اس کو جوڈیشل کرنے سے پہلے سارا جو ہے نا واقعہ جو ہے اس کی اپنی تفتیش کر کے اپنی مفصل رپورٹ اور اس کے علاوہ اپر اپنی فائنڈنگ دو کہ تم اس تین سو دو کی اف آئی آر کے بارے میں کیا تمہاری تفتیش کہتی ہے خیر وہ مجھے اس دن لٹن روڈ تھانے لیا ہے جب میں جیل واپس جاتا ہوں تو میرا مقدمہ بار جو تھا اس کی اس دن بیل ہو جاتی ہے جاج صاحب نے بیل لے لی ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ میں اس کو سیدھا سیدھا بے گناہ کہہ رہا ہوں اور سارا کچھ اپنے اوپر ڈال رہا ہوں تو شاید اس سوائے تھے جاج صاحب نے جو ہے نا حالات کو جانچتے ہو اس کی بیل لے لی میں جب جیل واپس آتا ہوں تو کاکہ رہا ہو چکا تھا اور لوگ بتاتا ہے جاتا ہے یہ بڑا افسردہ تھا اب مجھے وہ میرا دوست میں میرا بچمن کا دوست تھا نا وہ رہا ہو جاتا ہے اور میرے اوپر جو ہے نا پانچ ہزار ٹن سے بھی زیادہ کا وزن جو ہے نا وہ ڈال دیا جاتا ہے ناظرین جس وقت ہم جیل جاتے ہیں نا پہلے دن تو روٹین کے اندر جو ہے نا ہمیں منشی لوگوں کی طرح بٹھا دیتا ہے زمین پر زمین پر ہم بیٹھ جاتے ہیں ہمیں نہیں یہ پتا تھا کہ یہ بہت بڑی رنگوازی ہوتی ہے اس کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے کہ اگر بندہ ایک اپنے کسی جرم میں ہے تو زمین پر بیٹھنے کی کیا وجہ ہے بندہ کھڑا ہوگے بھی جو آپ دے سکتا ہے خیر اس سارے پروسس سے جس طرح جس پروسس میں سے آپ لوگ جو اگر جیل میں گئے ہو تو اسی طرح سے آپ بھی گزرے میں بھی ایک عام آدمی کی طرح اس پروسس سے گزر رہا تھا صبح ہمارا ملحظہ تھا ملحظہ کے اوپر جو ہے میں اور کاکہ دونوں نے ہمیں پیش ہونا تھا آزم خان وہاں پر ڈپٹی سپریٹینڈنٹ تھا اور غالباں وہاں پر جو تھے اس وقت جو تھے میرے اندازے کے مطابقے کوئی سپریٹینڈنٹ تھے جن کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آئے گا لیکن مجھے ابھی بات کرتے ہو جو ذہن میں آتا تو میں آپ کو بتاتا ہوں آزم خان نے ملحظہ کے اوپر جو ہے نا مجھے اور میرے مقدموار کو بازو پکڑ لیتے ہیں پیشے بڑا کاداور کانسٹیبل کھڑا ہوتا اس کو اس تقبالی کا ملازم ہوتا ہے گھوڑا کہتے ہیں ان کو نا وہ تھاپے مارنے کے لیے تھپڑ مارنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں چوری والوں کو اس طرح کے چھوٹے کیسز والوں کو زناب الجبر والوں کو تھپڑ مار دیں سپریٹینڈنٹ پینسل اٹھاتا ہے تو وہ مارنا شروع کرتا ہے جب تک وہ پینسل نہ رکھے مار پڑھتی رہتی ہے یہ ملحظہ ہوتا ہے نا مو ملحظہ جس کو کہتے ہیں نام گنتی پڑھتی ہے جیل میں نا ناظرین میں نا ملازے میں آتا ہوں تو مجھے آزم خان کے جو منچی تھے اسرم نیازی وہ پوچھتے ہیں آواز دے کے کیا نام ہے پیوڑا کی نائی جرم کیے تو میں نے وہاں پہ کہہ دیا بدلہ اب ناظرین مجھے کیا بتا تھا کہ بدلہ نہیں کہنا تھا آزم خان بڑے غصے میں آگا مجھے کہتا ہے بدلہ کیند ہے میں نے کہا جناب بدلہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ سوچ سمجھے کہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے اور ویسے تو یہ لوگ جو قتل کر لیتے ہیں غصے میں زیادہ کر لیتے ہیں تو میں تو کس طرح کے قتل میں نہیں ہوں میں تو بدلے میں ہوں خیر اس نے نا مجھے دیکھ کے نا ایک سیکنڈ کے لیے جو ہے نا اس کو کچھ محسوس ہوا خیر اس نے مجھے سائیڈ پہ کروا دیا ملازہ کروانے کے بعد ہماری گنتی جو ہے نا پانچ بیرے کے اوپر دوسری جو جہاں پہ بہت زیادہ غریب لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ ہماری گنتی پڑ گی تو صبح اپنی گنتی ضرور نیچے کروائے گا کیونکہ اوپر پانی کم جاتا تھا اس کے علاوہ گرمی زیادہ ہوتی تھی اس کے علاوہ سارے غریب غربہ لوارس لوگ زیادہ تھا بیرکوں میں اوپر ہوتے تھے اس وقت نیچے بڑے ٹوری لوگ ہوتے تھے ہم نے جا کے وہاں پہ ایک شوکت پاس شوکت اس کا نام تھا منیر اڑکا ریاشی تھا اس کے ساتھ ہی ہم جا کے بند ہو جاتے ہیں میرے شامنگر کے میرے بڑے اچھے دوست کے میرے بھائی کے زاہد کے دوست وحید بٹ کالا بٹ یہ اور رضاق جٹ جو کیسر خان کے ساتھ پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا رہائی کے بعد رضاق جٹ یہاں پہ شامنگر میں پہلے ایک ٹینٹوں والی دکان پہ ایزے ورکر کام کرتا تھا جیل میں اس کا بڑا ششکلہ تھا یہ مقبول ایک خان بابا ہوتل پہ کام کرتا تھا وہ اور یہ سارے گینگ جو تھے نا وحید بٹ وغیرہ یہ بلائنڈ مرڈروں میں اٹکیتی کے مقدمات میں جیل کے اندر تھے بڑا ٹیکا تھا ان کا بڑا ششکلہ تھا کالا دائی والا بہو بسی والا ریاض جواردین والا یہ تمام افراد ان کے دوست تھے میں جیل کے اندر جاتا ہوں تو پہلے ہی دن ملاجے کے بعد بابا مقبولہ ایک تھا بڑا کومیڈین آدمی تھا وہ بچارہ شریف آدمی تھا لیکن اس کے سر پہ جو توپی تھی اور اس نے وردی جیل والی پولیس والی وردی پہنی ہی تھی تو وہ ہمیں کام کروانے کے لیے یہ بہت جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ کام پہ لگا جاتے ہیں ہم نے کپڑے اچھے پہنے ہوئے تھے لیکن چونکہ پریشان تھے پریشانی میں چہرہ ویسے بدل جاتا ہے اس نے ایک بیرک کے اندر کوئی دیوار توڑی ہی تھی وہ ہمیں لے گیا وہاں پہ جا کے تھا اور ان کو جو ہے نا نئی جیل میں لے گا جانا میں وہاں پر بڑا جذبہ پر اندر پیدا کر گیا مجھے یہ پتہ نہیں کہ میری بیستی ہے اگر میں یعنی کہ چاہوں تو انکار کر سکتا ہوں اور یہ میرے پر پبندی نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے کہ مجھ سے کام کروانا ہے خیر نواقف ہونے کی وجہ سے جو ہے نا حالات کو جانتا نہیں تھا جیل کے اندر پہلا جن سے پہلے میں رہ چکا تھا لیکن سات دن کے لیے تو سات دن میں بندہ پوری جیل نہیں دیکھتا نظام کو کیا سمجھنے تو ناظرین میں نے اپنے مقدموار کہا تم بیٹھ جو تمہاری انٹے بھی میں اٹھاؤں گا میں نے وہ انٹے اٹھا لی میرے پیچھے نمبر دار ہے وہ میں بتا رہا ہے کدھر جانا ہے جب میں چکر میں آتا ہوں تو وہاں پر بیرک میں جیل کے اندر کچھ افراد جو میرے جاننے والے تھے انہوں نے ہمارے علاقے کے لوگوں کو یا میرے بھائی کہ دوستوں کو جانا بتا دیا تھا کہ شاہد رات کا آ چکا ہے جیل میں ہم چکر میں سے گزر رہے ہیں میں انٹے لے گزر رہا ہوں میں انٹے اٹھائی ہیں بالکل ایک کنگلے آدمی کی طرح ایک لوارس آدمی کی طرح ایک ایسے آدمی کی طرح جس کی ملاقات ہی شاید نہ ہو تو میں وہ انٹے اٹھا کر جب چکر سے گزر رہا ہوں تو وہاں پر وحید بٹ کالا بٹ بٹ سائیکلوں والا ان کو کہتے تھے میرے بھائی کا دوست تھا ہمارے شامنگر میں ان کی دکان تھی نظیر بٹ جیرہ بٹ کبوترباز انٹرنیشنل شہرت کے عاملوں ان کے یہ بیٹے تھے میرے بھائی کا بڑا اچھے دوست تھے انہوں نے مجھے دیکھ کے رضاق جٹ کو پھیجا دوست نے مجھے کہا تھا اور زیادہ دا پراغ ہونے تو میں نے کہا میں اس نے کہا انٹے نیچے پھینک دو تو میں نے نہیں پھینکی میں نے کہا پولیس والا ساتھ ہے تو کہیں یہ بدمزگین ہو جائے پہلا ہی دن ہے خیر وہ دوبارہ جب مجھے کہتا ہے نا وہ یار میں نے کہا انٹے پھینک دو تو میں نے پھر دیکھا یہ بابا جو بولا رہی ہے وردی والا ہے یہ اس سے کم ہے اور یہ بندہ کو ٹیک ہے والا ہے رضاق کو شکل سے میں نہیں جانتا نام میں نے سنو ہوا تھا خیر ناظرین میں نے انٹے پھینک دی رضاق جٹ مجھے لے کے بابے ہوگا تو بابا ہے میرا پرائے چھوٹا ہے وہ مجھے باٹ کے پاس لے جاتا ہے وہاں پہ ہم جاتے ہیں ہماری شیویں وگرہ ہمیں ریدر دیتے ہیں باٹ سب ناشتہ کرواتے ہیں دوپہر کا کھانا کھلاتے ہیں اور شام کو بند کروانے کے لیے ہمیں پانچ بیرک میں لے آتے ہیں وہاں پہ آگے وہ کہتے ہیں کہ صبح وڈے پاہی نجاج صاحب کہا کہ گنتی تھے لے کروانا تے جیل بڑی ٹوری کٹنی اچھی کوئی گال نہیں تو گڑا وہ چوری ٹھگیتی چاہیں کہ تیرے پرادے بڑے ناسن مجھے نہیں پتا تھا ہاں دوست اس کے بہت زیادہ تھے لیکن میں جیل کے اندر کا نہیں پتا تھا کہ میرے بھائی کا کیا نظام تھا خیر ناظرین میں پہلے ہی دن جو ہے نا اسلام نیازی ملادم امانت ملادم ایک حیبت خان اکرم اس کا نام ہوتا تھا اکرم پہلوان اس کو حیبت خان کہتے تھے وہ جو ہے شمیلہ فوجی کے کیس میں وہ ارسٹ بھی ہوا تھا اس کی بڑی تفتیش ہوئی تھی وہ بندے کی یہ تینوں چاروں بندے مجھے صرف اس وقت سے ملنے ہیں کہ میں زاہد کا بھائی ہوں مجھے نئے دوست جن کے میں صرف نام سننے ہوئے تھے وہ بھی مجھے جیلوں کے اندر جو ہے نا ملتے رہے ہیں ناظرین آپ یقین کریں کہ اس دور میں جو تھے نا بڑے بڑے بہت بڑے بڑے نام انڈر ورڈ کے نام آپ کہہ لیں تشمندار کہہ لیں شوٹر کہہ لیں منسیات فروش کہہ لیں اور کسی بھی طرح کے بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے کیس میں بہت بڑے نام آپ کو پتہ نا برے لوگوں کو بھی یاد رکھا جاتا ہے فیراؤن لینن ہٹلر جتنے بھی یہ افراد جو تاریخ کا حصہ بن گئے نا خواب منفی کردارتی یا مسور یہ جو ہے نا ہمیں پڑھنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے ملتے رہتے ہیں ناظرین آپ یقین کریں کہ میں پہلا دن جو صبح مجھے رات کو ملادمن نے میرا تھوڑا ذہن جو ہے وار چینج کر دیا مجھے انہوں نے بتایا کہ میرا بائی جو زہد تھا نا اس کا بڑا نام تھا جیل کے اندر راجہ نصاروں سے گواہ مروائے اور میرے بائی اس نے کہا تھا کہ زیادہ دہتر میں مروائے مروائے وہ بائی کو مار کرنا زمین پر لٹا دیا تو اس نے کہا تھا درمہ جعاز بناتا ہے تو میرے بائی نے جو کہا تھا میں تیری جیل دے پرواز کر نہیں پھر میں نے آپ کو ہوتایا کہ میرے بائی نے پسٹل بلال حسین کی رہائی کے اوپر باہر سے آگا پسٹل لے کر اندر گیا ہے آزم خان کو اس نے پسٹل دکھایا اور اس نے کہا خان جی درودہ خلو دربان نے درودہ خلو دیا اور یہ رئیس ٹین کی بلال خان جو بلال سٹوڈنٹ تھے جو نا اور میرا خیال ہے تیسرا جو تھا اشرت بٹھ غالبنین کے ساتھ تھا ان تین بندوں کی رہائی پہ میرے بائی زاہد نے جیل کے اندر چکر میں باہر سے پسٹل لے جا کر فائرنگ کی تھی اور اسی دن جو ہے نا باہر سے برج کے اوپر چڑھ کر سٹین گن کا بریسٹ ری آنے سے مارا تھا سٹوڈنٹس میں بڑی میرے بائی کی مقبولیت تھی بڑا نام تھا چیلوں میں کالو شاپ ریا وغیرہ بھی میرے بائی کے ساتھ رہ چکے تھے رئیس ٹینکی بھی جو تھا وہ بھی جب اندر گیا ہے تو اس نے بھی میرے بائی زادے کے نام سے بڑا یعنی کہ اس نے لوگوں سے سنا اس کا پھر اس کا بڑا تعلق رہا ہے میرے بائی کے ساتھ خیال ناظرین میں پہلے ہی دن ملازہ کے بعد جو ہے نا صبح میری گنتی کھلتی ہے تو میں نکل کرنا بہید بیٹھ ساب کے پاس جانے لگتا ہوں تو مجھے نہیں پتا تھا کہ سب بچہ ہونے سے پہلے دو گھنٹی ہونے سے پہلے جیل سے باہر نہیں نکلتے میں نکل آؤں چکر میں جب میں پہنچ دوں تو وہاں پہ بشیر بولا ایک چیف چکر تھا وہ مجھے آواز دیتا ہے اور سوٹی کا اشارہ کر کے مجھے کہتا ہے در آئے میں اس کے پاس جاتا ہوں وہاں پہ ایک یوسف پیل وان جو نے اس ٹینکی کے بہن ہوئی تھا غالبا وہ کہہ دی تھے کاکا نمبردار اٹھا نمبردار تھا وہاں پہ غالبا گلو بھائی بھی سمنہ باد والے شاید وہ بھی وہاں پہ موجود تھے وہ بھی کہہ دی تھے تو ناظرین وہ نا مجھے جب اس نے کہا ہے نا کہ تین نے پتا سب بچہ نہیں آیا تو مجھے میرا بلا جانے کہ سب بچہ کیا ہوتا ہے میں نے اس کو کہا ہے کہ بابا جی کوئی گال نہیں ہے گو ایسا نہیں ارکت نہیں کر رہا ہوں مجھے کہتا ہے تین میں ہونے ٹھیک کر رہے ہیں نا آپ یقین کیجئے کہ ناظرین کے رات کی وجہ جو ہے نا وہ یہی باتیں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگ جو ہے نا اگر آپ کسی کو کسی کو تھوڑا اپیشیٹ کرتے ہیں نا یا اس کے بڑوں کے واقعات اس کو سناتے ہیں پہلے اس کا چہرہ دیکھیں گے یہ کیا آپ کی باتوں سے خلص کر رہا ہے یہ برائی پرموٹ تو نہیں کرے گا یہ اس چیز کو برائی کو اچھائی تو نہیں سمجھ لے گا نومر تھا بدلہ لے کے آئے تھا ذہن کے اندر پراؤڈ تھا یہ تھا ہی نہیں کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو میں نے اپنی کمیز جو ہے نا اس کے بڑن کھول لے ہیں اور میں نے وہ کمیز زمین کے اوپر پھینک دیا اب اس بات کو تصدیق کیسے کریں گا اس بات کی تصدیق کرے گا وحید بات اس بات کی تصدیق میری کہانی کرے گی اور وحید بات صاحب زندہ ہیں شام نگر میں ان کی رہائش ہے آپ ان سے یہ بات کو مل کے پوچھ سکتا ہے کہ ان کو نمبر تاروں نے یہ بات کری کہ مونڈے چنانا کرنٹ ہے گے نا کہ مونڈہ بات ہے رہے میں نے کمیز نیچے پھینک دیا صبح تریحیں جا رہی تھیں کافی لوگوں نے یہ دیکھا سین کہ ادھی بھی پاس کھڑے دے پھر وہ بشیر جو تھا اسے میرے پر ہاتھ میں نٹھا اور اس نے پوچھا یہ کون ہے اسے کسی نمبر دار نے بتایا کہ وحید بات صاحب کو پاسا میک دن پہلے مل کے گئے ہیں تو انہ نے بتایا کہ زیادہ ایڈاری آیا ہے نا تو وہ جیل کے عملہ وہ ہی تھا کچھ دیر کی بات تھی کچھ پانچ چھ سال سات سال کی بات تھی تو وہی ملازم جو تھے جاننے والے ان کو پتا لگیا کہ زیادہ کا بھائی ہے تو میرے بھائی کے کارنامے تھے خیر ناظرین میں نا میں نے لوگوں کو پوچھنے پر یہ بتانا کہ میرا بھائی جاجہ ہے تو میں جو انہوں بڑے لینلارڈ گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور انشاءاللہ میرے پیچھے بڑی لہریں بہریں ہیں دلالہ وہ تھی وہ تعلق بعد کے قتل کی مسئیبہ جو ہے یہ بندے کا پلے کچھ بھی نہیں چھوڑتی میری والدہ اور میری خالہ کرشید جو ہے نا وہ اگلے دن مجھے جیل ملنے آتی ہیں میری والدہ کھر سے گو بھی اور وہ گوشت اس کی ایک پلیٹ جو تھی نا وہ غالبن ہوگی دو روٹیوں اس کے اندر رکھی ہیں اور ایک لال ڈبا ٹیفن کیریئر جسے آپ کہتے ہیں اس کو پونے گندر لپیٹا ہوا ہے اور میری والدہ نے میں چادر گریجے ہو رکھا ہو اور جب میں شیڈوں میں آتا ہوں نا تو میری خالہ اور میری والدہ مجھے یہ کہتی ہیں کہ پتر میں تیرے لیے روٹی پکا کے لیں گے میری والدہ نے روٹی میں نے نہیں کھائی برتن دنہ چھوٹا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ اندر آئے گا میں نے دو چار پائیں دن میں یہ حساب لگا لیا ہوا تھا دوسری ملاقات تھی یا تیسری تھی اس سے پہلے لڑکے مجھے مل کے جاتے رہے تھے والدہ کے ساتھ پہلی ملاقات تھی تو آپ یقین کریں کہ میں نے وہ چھوٹا تھا ڈبا دے کے اور میری خالہ کرشاہد میں نے سور پہ پکڑا رہی ہے اندر اندر نائنٹی تھری میں اور مجھے کہہ رہی ہے اللہ پتر کوئی شاہ کھا لیں شاہد اب سور پہ اندر کہا رہی ہے میں اس کو باہر کر رہا ہوں اندر کہا رہی ہے میں نے سور پہلے کچھ نہیں رہے گا لے کے بھی بدلایا ہوں مارکیڑ تھی دکانیں تھی ہماری بائیس دکانیں تھی میں دس ہمارے 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 ہی تھے اور بڑے بھائی جائش صاحب بھی تھے ان کا کرایہ آتا تھا ایک دو گھر تھے بہو بھی کرایے دیئے ہوئے تھے بھائیو گیارہ چھوٹے تھے خرچے تھے لیکن مجھے بتا تھا کہ میرا جو ہے نا میں اپنے اب کو میں سیٹل کروں گا شاپ بھی میں نے بیچی ہی تھی سلطان صاحب سے میں پانچ سور پہ ڈیلی فلموں کا بھی لیتا تھا آڈیو کیسٹر سے میں نے سیل کی تھی ان کے پیسے بھی میں سے لیتا تھا ویسے بھی میرے بھائی تھے سٹیپن موسیق والے وہ جانے کے آتھ میرا دوست تھا جانا میرا بھائی تھا ابھی بھی ہے مجھے ملتا ہے آج بھی وہ ڈیلی مجھے ملنے کے لیے جیل آتا تھا وہ میرے گھر سے ہو گیا نا میرے کپڑے لے آنے پہلے والے گھر لے جا گا دے دیں اس سے میرے دوست نے میرے بھائی نے میری زندگی کے اندر میرے مشکل وقت کے اندر جو شاید زندگی میں دوبارہ اس طرح کا وقت میں نے نہ دیکھا ہو کیکہ میں نے دیکھا لیکن اتنے لانگ ٹائم کے لیے نہیں دیکھا وہ مجھے روز ملنے آتا تھا میری سب خیر خبر میری تاریخوں پر وہ آتا تھا اور میرے بڑے دوست مجھے ملنے آتا تھے اسی پراؤڈ میں کہ میں نے بدلا لیا آمر ریواد گارڈن والا میرے بھائی ماموں کے بیٹے مجید بھائی بھائی ان نصار سیالگوڑ سے عمران ٹائم ویڈیو والا اور میرے بڑے قریبی دوستوں تھے نا وہ سب مجھے ملتے تھے بڑا فخر محسوس کرتے تھے کہ میں نے اچھا کام کیا کیس میرا ٹرائل ہو گیا چارج فریم ہو گیا والدہ جو تھی وہ میری روز ملاقات پہ آتی دیں کئی دفع میں نے ان کو منع کیا وہ جو کہتے تھے شاہد میرا کاردیل نہیں لاغ دا پوتر میں تینوں نہ بڑے سخت جملے کہنے نہیں سا ان میں نے تیرے نا نا ہی پیار ہوندہ ہے کہ تُو پوتر کسے چیز دی پروانی کی دی اپنے سیرے تارتی بادی لاتی تیر میری دوامہ تیرے گلے تو کبرانہ نہیں میں تنوں کبران دیانہ بے کھا میں نے اپنی ماں کو یہ کہنا اندر ظاہر ہے کہ میرا بیٹا تب ہوا ہے جب میں اندر چلے جاتا تو دو تین مہینے کے بعد میرا بیٹا آب ایس ہوتا ہے جو اڈوگر بن چکا ہو ہے تو میں نا اس طرح کی جب کوئی خبر آنی نا یہی ذہن موجود نا حوکہ برنا کہ یار میری بیوی خیریت سے ہو بچہ خیریت سے ہو میرے گھر میں سب خیریت ہو خیار وہ وقت جو ہے نا آگے بڑھتا رہا میرا چھوٹا بھائی حامد جو تھا بڑھا اس نے میرا ساتھ دیا بھائی اس طرح کرتے ہیں جو اس طرح وہ میرے بھائی نے میرا ساتھ دیا یہ سعودی عرب چلا گیا ہوا تھا اس کے ساتھ میں نے ماضی میں ایسی باتیں گئی تھیں جب میں جیل آتا ہوں میں اس کو خاطر لکھتا ہوں کہ ادھر سے سارا کوئی چھوڑ گئے جو ہے نا سعودی عرب سے تم پاکستان آجو اور آکے میں جیل کے اندر ہوں یار میرا ساتھ دو میں بڑا پریشان میرے بھائی نے سب کو چھوڑا سعودی عرب سے پاکستان آگیا میری باقاعدہ طور پر ملاقاتیں شروع کر دیں میرے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے اب اس وقت جو تھا نا جیل کا بڑا پیکہ دور تھا شبیرہ فوجی صفدر ٹینٹا مالا حافظ نور دلاور خان عدالت خان شیخ انصر چانپیلوان کالیچ بیل اس کے علاوہ سکندر نیادی سیر مالا یہ اگلے یعنی کہ میں نا سزاؤ کے جب آنگیاں بھی میرے ساتھ رہیں اس کے علاوہ اسلام تلواریہ اس کے علاوہ بوبسی والا ناجی بٹ عمر فاروق جو تھے اس کے علاوہ جیتہ جو رانہ فہید کا دوست تھا اشتیاق پٹھی ساکب لنگڑا ساجد بھائی جان ساجد چودری برانڈ اور اس کے علاوہ فرقان شاہ صاحب فرہان شاہ اس کے علاوہ اور بڑے بڑے بہت بڑے بڑے نام رضا شاہد قدیر صاحب بڑے لیجنڈ کہہ دی تھے اسغر بوگی صاحب جنید ملک نصار صاحب ریاض جواردین والا کالا دائی والا اس کے علاوہ بلاکوں میں بڑے بڑے نام تھے بہت بڑے بڑے لوگ تھے جان شیر خان میں نے اپکا بتایا پھر میں نے بتایا فردوس خان کا بھی نوری تھا اندر والا فوارے والا کنگ کونگ تھا جیل کا حنیفہ سوترمنڈی والا اس کے علاوہ خادم سین کالا ندیم ہان کٹو اس کے علاوہ اسی طرح پتو خان پچھی خان نادو خان رانجھا بلو گجر اس کے علاوہ ادو سٹیشن والا ان کا بھائی رزوان ماجہ اس کے علاوہ نادری نور بمولوی لہولو خان اور اس طرح کے آپ درجلوں نام میں آپ کا بھی اگر فنگر ٹپ سے مجھے گئے میں تین سو نام آپ کا اور گنو آسکتا ہوں تو یہ سارے افراد جو دیں جیلوں کے اندر تھے جیل پیسے سے چل رہی تھی جیل ساری دھکا سٹارٹ تھی جو بدماش پیسے خرچتا تھا اسی کی ویلیو تھی جو بندہ پیسے نہیں خرچتا تھا اسے زلالت اور اسے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا بڑتا تھا نادری میں نے اسٹارٹ میں جب یہ کہا ہے کہ میرا بھائی جاجہ بڑا تکڑا ہوں آٹھ دس دن کے بعد بندہ وہاں پر اس طرح سے اپنی اطلاع کرتا ہے باہر آپ جوڑو بولتے ہیں کوئی پکڑ نہیں سکتا اندر آپ جوڑو بولتے ہیں تو اگلے دن آپ کی ملاقات آنیاں ہر چیز آپ کے سامنے آ جانیاں لوگوں نے دیکھ لینا کہ یہ کتنے بھی جوگا ہے تو میں باہر والی روٹین میں ہی تھا یہ بھی تھا بھائی بھی جاجہ تھے گھر والے بھی تکڑے تھے ڈیٹھ دو مہینے جائے میں نے بڑے مشکل گزارے ہیں پھر وہاں پر لوگ سٹیٹ فاروڈ ہوتے ہیں جیل ہوتی ہے کسی کو کسی کا بھار نہیں ہوتا لوگوں نے مجھے مزاق کرنے شروع کر دی ہے کہ جی آپ کا بھائی جو جاجہ ہے گئے اس کا نام تو جاجہ نہیں وہ جائیں جاجہ روٹین لائن مجھے بڑی شرم آنی میں نے کہا یار میں ان کو کیوں کہا ہے کہ میرا بھائی جاجہ ہے بتایا ازاد بھائی تھے میرے خیر وہ اسی طرح سے بندہ اپنی اصلاح کرتا ہے پھر بندہ اپنے آپ کو رند بن جاتا ہے جیل انسان کو بڑا کچھ سکھاتی ہے اگر وہ بندہ سیکھنے والا ہو میرے بھائی ایک دن میری ملاقات پہ آتے ہیں اور آپ یقین کر رہے ہیں ناظرین میرے بھائی کے آنے سے پہلے جو ہے نا جیل کے اندر چوننے ہونے شروع جاتے ہیں کیونکہ لاہور کے جو ڈسٹک جائے تھے نا وہاں بے غالباً ان کا نام اکرم بیٹو تھا نہیں شاید کچھ اور نام تھا وہ بھائی جان کے ساتھ جو اینا ملاقات پہ آئے ہیں میرے بھائی جان گجرمالا لگے ہوئے تھے جب ہی میری ملاقات پہ آتے ہیں اور ڈسٹک جائے تھے غالباً وہ نا اڈیشنل ڈسٹک سیشن اینڈ سیشن جائے تھے نا وہ اکرم بیٹو ان کا نام تھا غالباً وہ جب آتے ہیں اور ڈیوڑی کے اندر وہ سپریٹنڈن کی کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں میرے بھائی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو مجھے جب اندر چیف لینے کے لیے آتا ہے تو ساری جیل میں جو ہے نا ملازمی ٹوپییں سیدھی کر رہے تھے کبھی دروازیں کھل لیں تو جائج ساب اندر آئیں گے ناظرین میں اپنے بھائی کو ملنے جاتا ہوں میرے بھائی مجھے بڑے پیار سے ملتے ہیں وہ جائج ساب میری سپریٹنڈن کو سفارش کرتے ہیں اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس نے بدلہ لیا ہے تو اس کا جو ہے نا اس کا ذورہ الگ کہیں پر رکھیے گا جہاں پر پڑے لکھے لوگوں ہیں یہ خراب نہ ہو جائے خیر وہ واپس جاتے ہیں جب ہم ملاقات کر کے واپس نکلتا ہوں تو دنیا کا رنگ آپ دیکھیں وہی جیل وہی ملازمین جو مجھے خاص نہیں ڈالتے تھے وہ مجھے پوچھنا شروع کر دیا انہوں نے کہا تیرا پائی سی اججائے ساب تو اڈے پائی نے تو پھر وہاں پہ مجھے پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ یہ اہدے جو ہوتے ہیں ان کی بڑی ویلی ہوتی ہے بڑی ورث ہوتی ہے جیل کے اندر کسی کی نہیں چلتی میرے بھائی کا بڑا ٹیکہ تھا ملازمین یو گلزار بار سبسو اسسسٹنٹ سپریٹنڈنٹ تھے یوسف غوری صاحب ان کے ساتھ میں رہا ہوں آزم خان کے ساتھ وہ جو تھے چودری افضل گجر محمود اکبر چدر صاحب کے ساتھ رہا ہوں چودری مجید گجر کا دور میں نے دیکھا ہے چودری افضال صاحب کے ساتھ رہا ہوں سبت حسن نکوی صاحب کے ساتھ میں رہا ہوں ناصر وڑائی صاحب کا دور دیکھا ہے اس کے علاوہ میں نے ملک مشتاق صاحب اسسسٹنٹ بڑے مشہور ہوئے ہیں جنہوں ریمنٹ ڈیویس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ملک مشتاق صاحب گورپتی کر گیا یہ بھی ایک ٹائم پہ میرے ساتھ فیکٹری کے انچارج تھے ٹیپو سلطان صاحب شاہین آزم صاحب رائے عارف صاحب یہ وہ افسران تھے جن کا نام جیلوں کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر بار حد اف آئے گا ان کے وقت نہیں تھے ان کے ادوار تھے یہ جی سیل میں جاتے تھے دو دو تین تین سال یہ ان جیلوں میں رہتے تھے اس سے پہلے کی قصے کہانی ہیں چودری مسودنور کڑیشی یہ جو کہانی ہیں ہم نے جیلوں گندر سنی تھی ملہ مزفر کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جس وقت ہم کیمپ جیل سے قید ہو کر کوڑڑا اکپد میں جاتا ہوں تو وہاں پر ہم نے ملاحظہ والے جنس کو دیکھا تھا ایک گلے میں سکڑا بینہ ہوا تھا بڑا تکڑا بال اس کے براؤن تھے پیچھے وہ اس نے بال باندے ہوئے تھے یعنی چٹیہ ٹائپ اس نے کیوی تھی پٹے ٹائپ تھے اس کا تو یہ ایسے جیل میں آ رہا ہے دور سے اور لوگ کہتی یہ بتا رہا ہے ملہ جی آ رہا ہے تو میں نے وہاں پہ اس کی جلگ دیکھی تھی پھر تو بعد میں سب کئی دفعہ دیکھا ہے تو میں کیمپ جیل کے اندر کی ابھی جو سٹوری ہے وہ چیز چل رہی ہے پہلے وہ کمپلیٹ کر لو تاکہ کوئی چیز رہا نہ جائے ناظرین میں نے کیمپ جیل کے اندر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ شیڈوں کے اندر جاگے ملاقات کے شیڈ کے اندر جاگے لوگوں کی ماں و بہنوں کو دیکھتے تھے ان کی کوئی ملاقات نہیں آتی تھے صرف وہ ٹوری تھے وہ دربان کو وہ شیڈ ان چارج کو اسسسٹنٹ کو پیسے بھرتے تھے اور لوگوں کی ماں اور بہنوں کو دیکھنے جاتے تھے بجبور لوگ ہوتے تھے وہاں پہ ہم نے وہاں پہ دیکھا کئی ایسے افراد کو اب ان کے نام میں نہیں لوں گا وہ زلالت میں حسوس کریں گے بے فضول وہ وہاں روز شیڈوں میں جاتے تھے پونڈی کرنے کے لئے کنکہ اپنے جیسے بیج میٹ بھائی جو مجبوری میں حادثاتی طور پر اندر آگئے ہیں ان کی ماں و بہنوں کو تارنے جاتے تھے بڑا خوشی ماں سے سیکھا ہے کہ ماں و بہنوں کو ملاقاتوں پر نہیں جانا چاہیے کسی کو کیا پتہ ہی کس کی ماں اور بہن ہے لوگ پیشے بیٹھے کس طرح کی باتیں گارے تھے یہ سب ہمارے ذہن میں ہیں خیر ناظرین اس دور کے اندر شیڈوں کے اندر میرا دوست ملک عالمگیر فیاض ملنگ علیہاس گجر سلاح الدین ایوبی یہ میرے بیس فرینڈ میاں صف میاں کاشف میرے دوست تھے ایک راجہ محبوبو رحمان تھے وہ میرے دوست تھے لالا یوسف ہاں بدامی باغ والا وہ میرا دوست تھا بھائی تھا بڑا بلو گجر کے ساتھ تعلقات تھے اور کافی پتو خان وغیرہ کے ساتھ عمر فاروق کے ساتھ اس کے علاوہ اور بھی کئی جیل کے اندر ایسے افراد ہیں ساجد بھائی کے ساتھ تو بانیو جیسا تھا تعلق تھا بالا فوارے والا میرا میرا باس تھا میرا بڑا بھائی تھا استاد تھا میرا ان تمام افراد کو پولا چاندی والا بابر چاندی والا ان لوگوں کے نام اور ان کی شکلیں میں نے جیلوں میں دیکھی ہیں میری لائف اور طرح کی تھی میزک سینٹر سے آلورڈ آلورڈ سے میری سینٹر سے دکانوں پر دکانوں سے آلورڈ اس طرح میں بس اپنی لائف میں نے گزار رہا تھا تو یا قدم مجھے ایک درندوں کے ایک ظالموں کے سارے نہیں ہوں گے لیکن زیادہ تار کی تعداد رہاں گھ باز ہوں گی اور وہ جو ہے بھائی برٹس جو ہے نا پدیشی طور پر فطر کی طور پر جو لوگ کریپٹ تھے ان کے شہر میں مجھے چھوڑ دیا گیا میں وہاں سے کیا سیکھ رہا تھا اپنے مطلب کی چیزیں حالات کے ساتھ سمجھوتا سیکھا ہے مشکل وقت میں جائنا کس طرح سے سبر کا دامن جو اس کو پکڑ کے رکھنا ہے برداشت سیکھی ہے الفاظ کا چناو بہتر کرنا وقت کا تائین کرنا سیکھا ہے اور جو اندازیں گفتگوئے ہیں اس کو چینج کی اپنی خامییں ختم کی خوبیوں کو جب پالش کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالی نے اچھے دوستوں کا ساتھ دیا جن کے ساتھ میری حوالات اور قید کافی ٹائم ان کے ساتھ میرا ایکسپینٹ ہویا ناظرین میں کوئی بدماش نہیں تھا میرا رئیس کالیہ کے ساتھ تعلق تھا صدر پرنس کے میں نے داخلہ اس کا مہنے کروایا تھا اس کے علاوہ اور بڑے تنویر خاکمانی جی کے ساتھ میرا وہ بڑے بھائی تھے بلکل سغے بھائی تھے آج میں ہیں تو اس ساری دنیا کو بتا ہے رئیس کالیہ بڑا اچھا میرا اس کے ساتھ تعلق تھا بھائی تو میرا بڑا تھا وہ لیکن دوستوں کی طرح تھا تو میں اس طرح کی لائف چھوڑ کے بدلہ لے کر اندر چلا گئے ہوں اور اندر جا کر ناظرین ایسے ایسے کام دیکھنے کو ملے ہیں وہ شاہد نوری والا واقعہ اس کے بعد وہ چودری شبرید ایک دن پوری جیل کے جو ناظرین تھے نام شکتی وہ نئی جیل سے پرانی جیل نہیں آسکتے تھے میں مجھے یاد ہے کہ میں اتنا بگڑ چکا ہوا تھا اور وہ انہی لوگوں کے رنگ میں رنگا گیا ہوا تھا کہ میں اپنا مشکتی لینے کے لیے صادق مکرانی وہ ایک بنگالی تھا جو بورڈر سے خواتین کو سمگل کرتا تھا ہندوستان کی خواتین کو پاکستان لاکر بیجتا تھا میرا وہ مشکتی تھا شریف آدمی تھا لیکن کاروبرس کا جیسا بھی تھا میں اس بندے کو اپنے مشکتی کو نئی جیل سے لے کے آتا تھا وہ کام کرتا تھا شام کو بند گنتی کے لیے لیں وہ اپنا خسالن سگریٹ وغیرہ مجھ سے لے جاتا تھا اس طرح جیلوں میں لاوارس لوگ کام کر کے اپنا ٹائم گزارتے ہیں میں جب وہاں پہ جاتا ہوں تو وہ چیف چکر جو تھا شبیر شاہ وہ مجھے روکتا ہے وہاں پہ میں اس کو یہ ڈیالوگ بولتا ہوں کہ بھئی تو اپنی پوری جیل جو میرے برگا پائی گاڑے تو میں ڈاک لیں گے خیر وہ فکرہ سنگے اس میں دروازہ کھول دیا مشکتی نے گیٹ کھول دیا میں اندر چلا گیا لیکن وہ عجیب سی نظر تھا مجھے دیکھ رہا ہے اتنے میں عالمگیر ملنگ اور علیاس گجر شناہت پریٹ بے کھڑے تھے یہ مجھے دیکھتے ہیں میں نے کیا کہا کہ پوری جیل جو بندہ کھڑے انہوں نے پروگرم بنائے گا باپسی مجھے ماریں گے تو مارنے کے بجائے یہ میرے دوست بانگے بلاکومن کے ساتھ بند ہو گئے ہوں کئی دفعہ میں محالفت کی وجہ سے بند ہوں کئی دفعہ میں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے بند ہوں وہاں پر میری فردوس خان سے ملاقات ہوتی ہے پہلے میں کبھی جیل اس کو آ کر نہیں ملا تھا تھانے میں ایک دفعہ اس کو میں ملا ہوں اس کے پروگرم میں میں آپ کو بتا چکا ہوں ظلوکار آگا ظلوکار حیدر صاحب کے پاس سی اے گتوالی میں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ منڈا بڑا حیدر منڈج بڑے کرنٹ رہے ہیں تو وہی بات فردوس خان کو لے ڈوبی اور مجھے لے تو نہیں ڈوبی لیکن میں بھی اس بات سے بڑا ہواہ میں اڑتا تھا کہ میں زیادہ کا بھائی ہوں اب ناظرین بلوکر میں جاتے ہیں وہاں پر حافظ نور کو ہم ملتے ہیں عدالت خان اور دلاور خان کی گنتی چار بلاگ میں تھی وہاں پہ اور بڑے یہ جو تھے لکی رانی سرکس والے میاں فریاد صاحب جنہ گجر اور جو تھے مشہور و معروف لوگ گوگا بیڈن روڑیا بشیرہ جو تھا منشیاد کے کیس میں در تھا بیڈن روڑ والا آمر بٹ تھا اندر عالم گروہ گارہ کا پورا ٹیگا تھا زہیر الدین بابر ہمارا دوست تھا سیالگوڑ کا ندیم پیٹی تھا جیل کے اندر بلوکوں میں جیدے شاہ صاحب جیل کے اندر تھے میرے وہ بھی استاد ہیں بلکہ وہ میرے باپ کی طرح تھے ان کے بڑی ریسپیکٹ کرتا تھا حاجی منور منج صاحب جیل کے اندر رہے ہیں کیمپ جیل میں بھی اور کوڑ لکپا جیل میں بھی کالا دائی والا اس کو میں مل چکا ہوں وہ نعیم خان سیالگوڑ والا یہ اندر آیا تھے اس کے بال کارٹ دیئے گئے تھے بڑا انتشار پڑا تھا جیل کے اندر رانہ امر نے ایک دا چودری شبریز میں فائرنگ کروائی ہے چودری شبریز بڑا موزور اسسٹنٹ تھا کیمپ جیل کا ایک الارم ہوا ہے اسی دور میں نا وہ آرف لڑکا بھاٹی گا اور فخری فری نام اس کا نک نیم تھا ان دو لڑکوں نے چودری شبریز کو تھپڑ مارا تھا چودری شبریز نے سپریٹنڈنٹ کے پاس جا کا اپری بیٹ پھینک دی چودری افضل گجرنے سے کہا تھا کہ نیم الارم کر دو یعنی جانی نقصان نہیں کرنا الارم کروا تھا الارم ہوا تھا اسی الارم میں فری نے اپنے آپ کو گالیاں نکالی جیل والا نے اس کے موں پر سفیدی کر دی آرف لڑکے کو بڑا زلیل کیا لوگوں کے چلان نکل گئے اور مجھے بھی اس چلان میں بہت زیادہ مار پڑی تھی کیونکہ میرے دوستہ عالم گیر کی اس دن تاریخ تھی وہ زندہ ہے آپ اس سے تصدیق کر لیا گا اس کی چکی کا وہ دروازہ توڑنے لگے تھے ڈنڈوں اور پہ تھوڑیوں کے ساتھ تو میں نے مضمت کی تھی کیوں توڑنے لگے ہو میرا دوست تاریخ پہ گیا ہو ہے تو انہیں نے مجھے بہت زیادہ مارا تھا ملک زفر کے قتل میں وہ تھا ساری دنیا اس کو جانتی ہے آپ پوچھ لیجئے گا کہ جب یہ واپس آیا ہے نا تو انہوں نے میری کمر کے اوپر جو نشان تھے وہ دیکھے ہیں اور وہ حیران ہو گیا تھا کہ وہ سب ایک لائن میں جارہ میری کمر پر نشان پڑے ہوئے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے سیدھے کھڑے ہوگا جارہ مار کھائی ہے مار مجھے بہت زیادہ پڑی تھی چودری شبریز اس علارہ میں میں فراؤن بناوا تھا اور اس نے پوری گارد کو لاکر میرے پر دھاوا بول دیا بہت زیادہ مارا اور اس وقت آرڈر رہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مزمت کر اس کو مار بھی دو میں چونکہ اس وقت قید ہو چکا ہوا تھا اور منظوری کروا کے کیمپ جیل آیا تھا تو اس لیے نا میرا وزن میری نظر میں نہیں تھا مجھے پتہ قیدی جو ہے جس کے اوپر گورنمنٹ کی مہر لگ گئی حکومت پاکستان کی تو وہ گورنمنٹ کا ہو گیا مور لگ گئی اس کے اوپر تو میری کوئی ویلیو نہیں دو دفعہ میں کوڑ لاکپت آنجان کر چکا ہوا تھا چودری شبریز نے مجھے پکا پکا وہاں پہ واپس بیجنے کے لیے چلان پہ وہ میری لکھ دیا کہ میں نے ایڈویسیٹڈ ڈاؤن میں خلر ڈالا اور الارم کی پیشی چڑھا گی اور مجھے اسی دن جو ہے رات کو ٹرانسفر کر دیا گیا کوڑ لاکپت جیل میں کوڑ لاکپت جیل میں جاتا ہوں میں قید ہو چکا ہوا تھا میں آپ کو قید سے بتاتا ہوں کہ میں سیشن کورٹ سے جب مجھے حکم ہوئے اللہ بخشیرانجا صاحب کی عدالت سے مجھے پچیس سال سزا ہوئی اور میرے مقدموار کو اللہ بخشیرانجا صاحب نے جنہوں نے سو بچوں کے قاتل جعوید اقبال کے کیس کا فیصلہ کیا تھا انہوں نے میرے مقدموار کو یہ کہہ کے کہا کہ بھاگ جاؤ تمہیں میں نے بری کر دیا اور جب میں باہر نکلا تھا سزا والے دن خواجہ شریف صاحب جو تھے میرے لائر تھے انہوں نے میرا کیس جو ہے ٹرائل پر میرے وہ وکیل تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر جج کو یہ کہنا بھی پڑھانا کے حصے قتل کیا پھر بھی میں تم کو چھڑوا لوں گا خان منصور الرحمن خان افریدی صاحب کے بھی یہ بھی الفاظ تھے جب میرے والے صاحب کا قتل کی فائر درج ہوتی ہے منصور الرحمن خان افریدی صاحب جو تھے انہوں نے ملتان ہان ساندھے میں ایسا جو تھا اور بقاعدہ ان چیز ٹیپس کے ساتھ جو ہے نا پہمائش کر کے سارے واقعے کی وہ جو فائر درج کروائی تھی تاکہ ملزمان ریلیف نہ لے سکیں اب اتنی طاقتوار فائر جو ہے اس کے باوجود کچھ ایسی وجوہات کے تحت ہمیں ان سب کو چھوڑنا پڑ گیا کچھ بندے اس طرح کے پڑ گئے وہ کہتے کہ جن کے اوپر آپ نے نامزد فائر کروائی ہے وہ بے گناہ تھے خیر وہ مجبوری بن گئی ان کو چھوڑ دیا وہ تھے بھی بے گناہ تو بعد میں یہ معاملہ خیر ناظرین میں دلبرداشتہ نہیں ہوتا تھا میں بڑے حوصلے کے ساتھ جیل کاٹ رہا تھا مسیح رہا تھا اور جیل کے اندر صدا جو ہے نا نموسط صدا جو ہے بزلی صدا جو ہے طریقی نہیں چھائی رہتی کچھ خوشگوار دن بھی آتے ہیں جب آپ کے ساتھ کوئی اچھا بندہ کوئی آپ کا دوست کوئی نیا مہمان آپ کے پاس آ جائے تو وہ چند دن کے لیے آپ کو بڑی انٹرٹینمنٹ آپ اس کو نیا دیکھ کر اس کے ساتھ آپ کے دل لگ جاتا ہے اس سے باہر کی باتیں آپ پوچھتے ہیں تو اسی چکر میں آپ کے جو انہم مہینے گزر جاتے ہیں جیل کے اندر لوگ اتنے دنی بڑی قیدوں میں اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ پچیس سال کی قید کا نام لیتے ہوئے شرم آتی دی وہ پچیس سال کی قید کے بارے میں کہتے ہیں کہ تین پاکیاں کرو پنچی سال پوگی ویندہ یعنی کہ تین دفعہ آپ اپنی جو ہے نا شیو کی نیچے والی حاجت اس کو پورا کریں تو آپ کی پچیس سال قید یعنی کہ تین دن سال بعد اندر شیو کر لیں تو اس طرح آپ پچیس سال قید بتاتے ہوئے بندہ درتا ہے کہ یار میرا لوگ شغل لگا دیں گے پھر آٹومیٹکلی بندے کو حوصلہ ملتا ہے اس بات سے نا کہ یار میں نے پچیس سال میں آئی یہ لوگ پچیس پچیس سال یہ کے بعد دیگرے ملک نصار صاحب نے پچیس پچیس سال تین دفعہ قید گاڑی ہے اور بھی جیلوں میں بڑے ایسے لوگ تھے جو دوبارے چوبارے تھے دو دو سال پہلے قتل میں دو سال دوسرے قتل میں تین سال تیسرے قتل میں پانچ سال ایسے لوگوں کو مل کر جوانا اللہ تعالیٰ پھر آپ کو حوصلہ بھی دے دیتا ہے پھر بڑے حوصلے کے ساتھ جیل کارڈ رہا تھا کوڑ لکھ پاس جیل آتے ہیں جیل کے اندر جو تھا میں چونکہ میں کیمپ سے آئے تھا مجھے سارے حالات و واقعات کا پتہ لگ چکا ہوا تھا کہ جیل کے اندر کس طرح سے ظاہر ہے کہ میرے اکیس بائیس مہین ہے کہ میری سرویسی حوالات کی تو میں نے بڑا کوئی سیکھا ہوا ویسے میں سمجھدار تھا حالات و واقعات کا جہدہ لے گئے اس پر اپنی آت خود سے رائے قائم کر لیتا تھا میں کوڑ لکھ پتہ آتا ہوں تو پاس شوقت ہوتا تھا صدرامہ والا اس کے ہاتھ میں بلو گجرنا کیمپ جیل سے میرے ساتھ آتا ہے میرا حکم ہو جاتا ہے اور پاس شوقت صدرامہ والا کو کہتا ہے کہ اے میرا دوست پر آئے اے کوڑ لکھ پتہ جا گیا تھا تیان رکھنا ہوں وہ میرا ہاتھ پکڑتے ہیں میں کوڑ لکھ پت کے ٹرک میں بیٹھ جاتا بڑا پریشان تھا دوست پیسے لے کے ہیں رہائی کے لیے لیکن مجھے پچیس سال قید ہو گئی تو میں بڑا پریشان تھا ٹرک میں بس رو نہیں رہا تھا اپنے اصحاب کو کیونکہ لوگ وہاں بینہ تباہ لگا دیتے ہیں یہ چیز جو ہے نا یہ سوچ جو ہے آپ کو چپ کرواتی اور حوصلہ ملتا ہے ویسے حوصلے والا کام نہیں ہوتا ہے کوڑ لکھ پت آتا ہوں تو پہلے ہی دن وہ میں ان کے ساتھ نو سی میں نائن سی میں بیرگ میں بند ہوتا ہوں وہ سب نماز بڑھنے شروع کر دیتے ہیں میں سگریٹ وغیرہ پیتا ہوں صبح وہ ساتھ واری چکی میں ملک شوکت کھوکر شوکی چنگڑ جس کو کہتے ہیں سیاستدان ہیں میرے دوست ہیں بھائی ہیں ان کی چکی میں جا گا ان کو بتاتے ہیں کہ تاڑی کومپریند ایک بندہ ہے تو ملک صاحب چونکہ وہاں پہ ایک روایت ہوتی ہے جو بندہ طاقتور ہو جو بندہ گھاربار سے ٹکڑا ہو ٹوری ہو وہ نئے آنے والے بندوں کو اپنی حیثیت کے مطابق ویلکم کرتا ہے ملک شوکت کھوکر مجھے آکے ملتا ہے ناشتہ کرواتا ہے بس اس کے بعد وہ شوکت ملک کے ساتھ مجھے تعلق اور دوستی شروع ہو جاتی ہے مجھے وہ پوچھتا ہے ساری سٹوری بتاتا ہوں وہ اپنی بتاتا ہے اپنے بھائیوں والد وہ سب معاملات مجھے پتہ لگتے ہیں اس کے والد صاحب نے نو سی کے اندر ایک مسجد بنا رکھی تھی پرانے وہ مسید تھی قتلوں کی ان کے دشمنیہ تھی میرے تو چنگڑ سے لے کر جو ہے نا ان کے ساری زندگی کے جو ٹریک ہی چینج ہو گیا ہوا تھا تو ال یہ جو ہے نا چنگڑ ان کی ال تھی تو جو بندہ جو کام کر رہا تھا اس کی حال پڑ جاتی تھی تو باقی وہ کروڑ پتی عرب پتی اور لینڈ لارڈ آدمی بزنس منٹ ڈائپ آدمی ہو پروپٹی کا کام کرتا ہے خیر ناظرین وہ نا میرا دوست بن گیا اب میں میری بدقسمتی اب یہ دیکھیں کہ پہلا ہی دن تھا میرا تو میں ملاحظے سے نکل کر جو ہے نا میں ملک شوکت کو جو ہے اس کی بیرک میں جا کے ملتا ہوں اس کے بعد میں لاوہ پہلوان جو میرے بڑے بھائی ہیں مجھ ان کو بر پراؤڈ ہے حقیقت میں وہ فخر پاکستان اور شان ہے پاکستان گنا بڑا مین آف پرنسپل میں ان کو ملنے کے لیے اور تنویر خاکوانی جی کو ملنے کے لیے میرے بھائی تھے دونوں لاوہ پہلوان جو کو ملے دار تھے اور ایک دفعہ تاریخ پہ بھی میں ان کو سیشن کو دورانے حوالات مل چکا ہوا تھا میں ان کو ملنے کے لیے آ رہا ہوں تو پہلا ہی دن تھا جیل کے عملے نے جو ہے نا کیمپ جیل سے ان کو کال آئی تھی اس کو چیک کر لینا ورنہ تمہیں تنگ کرے گا تو انہوں نے میری تلاشی لینی چاہی جھگڑا ہو گیا مجھے وہاں پہ ایک وارڈن تھا اس کا نام تھا نصیر پابی پابی اس کو جیل میں کہتے تھے نا وہ مجھے آواز دیتا ہے ہتھی پڑ جاتے ہیں عمرہ میں ہوں مقصد امین وغیرہ مجھے بلوک کے اندر لے جاتے ہیں مارنا شروع کر دیتے ہیں بہت زیادہ تشدد کر دیتے ہیں گردن پہ گوڑا رکھ دیتے ہیں تھپڑ مو پہ مار دیتے ہیں پاؤں پہ ڈنڈے پڑھ دیتے ہیں پیچھے چھتر پڑھ دیتے ہیں اور ہر طرح کے یعنی کو دس بارہ نمبردار اور پولیس والے مجھے مار دیتے ہیں میرے کپڑے پھار دیتے ہیں لام فلللہ جو اے رہا مجھے ننگا کر دیتے ہیں اولا جین وہ دیکھ رہا تھا سراخ میں سے اسے ایک دن پہلے دیکھا تھا ہمیں ان کے پاس ہو کے گیا ہوں تو اس نے کہا گئے یہ لڑکا دیکھتا ہوں وہ قائم رہا تو میں بتا دوں گا ورنہ کیوں گا بے لائیے میں نے وہاں پہ اللہ اکبر یہ عائلی مدد کے نعرے لگانے شروع کر دیئے سارے لوگ آئے زندہ ہیں عالمگیر بھی زندہ ہیں لاوہ پہلوان بھی زندہ ہیں اچھا پہلوان بھی زندہ ہیں اس کے علاوہ بلی گجر بھی زندہ ہیں منہ اکریشی بھی دنیا میں ہیں زندہ حیاد ہیں اور بھی کئی شوکی چنگڑ ملک شوکت کھوکر وہ بھی زندہ ہیں سب اس واقعہ کی تصدیق کریں گے میں نے جب میرے کپڑے پھٹ گئے تو مجھے بہت زیادہ انہوں نے مارا وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مافی مانگو میں نے کہا ان کو کو وہ مجھے چھوڑے ہوں وہ مجھے چھوڑتے ہیں میں پھر دوبارہ اس کی گردن کو پڑھتا ہوں پولی جن نے یہ سین دیکھا وہ بھاگ کے اندر جا کے کھاپڑا ڈالا ہے لاوہ پہلوان خاکوانی تاڑیڑا مہمان کال منڈا ہو آیا اسی نے اینکالا اس کو نام کو تو پتہ نہیں ایک دن پہلے میں کہا آیا ہوں جیل کے اندر وہ ان کو بتاتا ہے کہ انہوں جیل اللہ وہ تھی پہ گئے یہ تو انہوں بڑا مار دے بنے وہ گن لگ گیا ہے یہ مجھے بعد میں جب میں آیا ہوں تو مجھے لاوہ بھائی نے اور خاکوانی نے بتایا کس نے یہ کہا تھا لاوہ پہلوان جیل کے اندر بڑا ٹیگا تھا خانج اس کا لاوہ پہلوان کا بڑے بھائی ہیں تو ناظرین ان کو دیکھ کے اور تنویر خاکوانی کو دیکھ کے لاوہ پہلوان کا پریشر کچھ اور طرح گا تھا خانجی کا پریشر بھی تھا لیکن وہ پریشر کچھ اور طرح گا تھا یعنی ان کو یہ تھا کہ یہ بندہ میں فوری طور پر رییکٹ نہیں کرے گا تو لاوہ پہلوان ان کو پتا تھا کہ دروں ہونی گا لگی دیتے کہ سنو پہلوان ہے پہلے بھی وہ پورے پنجاب کی جیلوں کا چکر لگا گیا ہے بیڑی ان کو لگی تھی کہتی تھے وہ پچھتی سالے لاوہ پہلوان نے ان کو گالیاں نکالی ہیں نمبر دار مجھے زمین پہ پھینک دے وہ باہر بھاگ جاتے ہیں پھر میں وہاں پہ اسی طرح لام فلللہ جو ہے نا بغیر کپڑوں کے میں ملاحظے پہ جاتا ہوں تنویر خاکوانی میرے ساتھ ہوتا ہے پہلاوے کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جی آپ نے آپ کو خدا کا واسط ہے آپ کے ساتھ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا آپ پیچھے رہیں گے ایک دوست بڑا بھائی کو پیچھے بھی رہنا چاہیے کیونکہ میں جو کرنے جا رہا تھا نا یہ سمجھل نے کہ خانہ جنگی والا کام تھا کہ پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہو جائے گا میرے ساتھ میں وہاں پہ جاتا ہوں مجید کوری اشیوز ملادہ کر رہا تھا وہ ملازے پہ نہیں آیا میں نے ان کو بڑی غلیز گالیاں نکالی جو انہوں نے میرے ساتھ میرے کپڑے پھاڑ کے مجھے ننگا کر کے جو انہوں نے مجھے ذلیل کیا ہے اس کی میں نے خوب ان کی جائے رہا ہے ایسی کی تیسی کی باہر سے آنے والی دنیا مجھے دیکھ رہی ہے پتہ نہیں یہ بندہ کون ہے وہاں پہ فلکشر چیف کھڑا تھا میں نے اس کا بڑی بات زبانی کی غصہ ہی بڑا اتنا تھا کہ یار میں نے کیا کیا ہے مجھے یہ بتا دو بے فضول ہی مجھے پکڑ کے مارنا شروع کر دی ہے یہ تو پتہ کرو کہ میرا جرم کیا ہے میں پیچھے سے کون ہوں میں کیا کر کے ہوں میرا کیس کیا ہے سب کو جانے بغیر مجھے بس انہوں نے تشدد کا نشانہ بنا دیا اب ناظرین وہاں سے زندگی کا ٹریک چینج ہوتا ہے میں نے اس مار کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا سمیڑ لیا جیل کے اندر جس طرح سے میں پہلے پھرتھا تھا میں نے اس طرح پھر نہ چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے تنیزہ دی تھی کہ میں ندیم حنکیٹو خادم حسین کالا منی گجر خاری بلوچ بلال جو تھے خاری کے بھائی افضال بھٹی میں طاہر پرنس بھی اندر آئے ہیں وہ جو حیدر بھائی تھے پی ایس افل اجیون ریس ٹینگی قتل میں جو تھے جاج گجر وہاں پہ تھا سکندر نیادی سیروں والا وہاں پہ تھا ندیم زلفی وہاں پہ تھا اس کے علاوہ بہت نام باتوں میں اور بڑے یاد آ جائیں گے تارک بھائی جو تھا جو گوالمنڈی والے تھے جنہوں نے قذاب یوسف کو مارا ہیے بھی اندر تھے اس کے علاوہ بپو لمبا جیدہ ڈوکر فری جو جسے کیمپ جیل میں الارم جس کا تھا وہ بھی وہی پہ تھا تو بڑے بڑے لوگ اکرام موچھا جساں نے نفس کاٹ لیا تھا اس کے ساتھ بھی میرے ساتھ ہی آسپیٹل میں بند تھا تو یہ جب میں ان کو ملنے جاتا تھا سزائے موت کے سیلوں میں تو میں یہ نہیں کہتا کہ میں بڑا پاتے خان تھا بڑا ٹینڈے خان تھا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب اٹھ کر ہمارا استقبال کرتے تھے لاوے پہلوان کا میرا عالمگیر کا ہم تینوں افراد جو ہے نا ان کے ملنگمی اندر تھا عالمگیر کا مقدمہ بار تو یہ بڑا زیادہ ہمیں پروٹوکول دیتے تھے اور جتنی دیر تک ہم بیٹھنا چاہتے تھے یہ ہلتے نہیں تھے وہاں سے کالیچ بھیل وغیرہ تو آپ دیکھیں کتنا بڑے بڑے نام تھے اور ہماری انٹرس کے بعد ہمیں دعفت گانتی تھیں اللہ دل اللہ چکیوں تھے آوازیں بڑھنی اگران میرے لوگ ہوگا جانا کیونکہ یہ بچارے بند ہوتے تھے جتنی مردی ٹیگے والی جیل ہوتی ہے جتنی مردی یہ ٹوریوں بلوک سے ہی نہیں نکل سکتے سزائے موت کے سیل میں بہت ٹوری بندہ اس کا بلوک کھلتا تھا ادرویس جو ہے ایک گھنٹے کی ٹلائی یعنی ووک ہاتھ میں بک لگا گیا جو انتشارین کو بیک سیٹ ہوئے جو شریف ان کو آگے ہتھ کڑی لگا آگے دو گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا ان کو ٹلائی دیتے تھے واک کا ٹائم دیتے تھے ادرویس ایک کمرے میں پانچ پچھ افراد بندے سزائے موت کے ملتم ان کو بھی دیکھا ہے مدر طبی کے ساتھ رہا ہوں میرا اس کے ساتھ کوئی اتنا زیادہ تعلق نہیں تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرا بڑا دوست تھا یہ ہے کہ اس کو میرے نام کا پتا تھا میں اس کی باتیں اس کا پروگرم میں نے کیا لوگوں نے بڑا پسند کیا ہے تو ابھی تو میں نے کم کیا تھا کیونکہ مجھے کم پتا تھا باقی ابھی اس کا پروگرم کرنے کے بعد بڑے حالات میرے سامنے ہیں اس کے اوپر میں ایک اور کروں گا وی لاؤگ لیکن باتیں کنفرم کر رہا ہوں بلی گجر اور اچھا جو تھے یہ بھی جیل کے اندر تھے منہ کی بھائی کی وجہ سے جو ہے اس جھگڑے میں جو ہے نا دونوں پارٹیوں کا ان کو انہوں نے بند کر دیا تھا گسوری اور میرا چالان ملتان بھیج دیا تھا آپ ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ کوڑ لکپت جیل کے اندر میں نے کتنے افراد کا نام آپ کے آگے لیا ہے میجر جوید مواز کو میں نے دیکھا ہے ڈاکٹر تیب کے ساتھ میں رحم اس کے علاوہ میں نے بڑے بڑے نام بہت بڑے بڑے نام جی ایم خیراتی سینیٹر حبیب اللہ مولانا ناظم تارک سہیل زیاب بات صاحب یہ چھوٹے نام ہیں رحمت شاہ افریدی اس کے علاوہ آسف علی زرداری صاحب یہ جب بندر ہیں اس کو دوبارہ جیل میں گیا تھا تو یہ ملک مراتب میرا دوست بلال چن پانویز سین فلکشیر گجر پاہ میدہ اس کے علاوہ اور کتنے نام میں آپ کو بتاؤں سائیم منیر جس کے پر میں نے پروگرام کیا تھا ویلاغ کیا تھا اس کے پر میں نے بڑے بڑے نام تھے ناظرین صاحب جو ہے نا کوڑڑاکپا جیل میں غیر ملکی بھی اندر تھے انڈین ایک قتل ہوا تھا بیہاری لال یہ بھی واقعہ انہی دنوں کا تھا ہے جب میں جیل کے اندر تھا ناثر وڑائی صاحب دو جیلوں کا چارج تھا اس وقت نا کیمپ جیل اور کوڑڑاکپا جیل یہ واقعہ وہاں پہ ہوا ہے اس کے علاوہ ایک دعا فیکٹری کے اندر جو ہے نا آصف نامی لڑکے نے کالین کاٹ دیا تھے ایک دفعہ قیدیوں کی بھوکڑتال تھی اور وہاں پر جو ہے نا ملک مشتاق صاحب نے جا کے جو ہے نا ان کے ساتھ مطالبات ان کے مان کے تو وہ بھوکڑتال تڑھوائی تھی یہ بھی واقعہ بہت بڑی بھوکڑتال تھی کوئی تین چار دن یہ چلی تھی کوڑڑاکپا چونکہ سینٹرل جیل تھی پورے پنجاب کی جو وہ جتنے بھی ڈسٹرک جیلیں تھی خواہ وہ گجرات تھی خواہ وہ سیال گوڑ تھی شہو پورا تھی گجران والا تھی اس طرح کی جتنے بھی ڈسٹرک جیلیں تھی ان کے بگڑے تگڑے قیدیوں کے لیے جو ہے نا ان کے حماج گا یا ان کے علاج گا جو تھی کوئی سینٹرل جیل کوڑڑاکپا چونکہ بہت ساتھ جیل ہوتی تھی یعنی کہ نا اس وقت الارم بھی ہوا ہوا تھا میں نے الارم پہ بھی سٹوری کی ہے شاید آپ نے دیکھی ہو وی لاغ میں نے کیا تھا اس کے اوپر نا وہ الارم بھی کوڑڑا اپنا جیل کا میں نے ایک دیکھا ہوا ہے وہ میر اسلام تھا اسیسٹنٹ اس کو مار پڑی تھی اس نے بعد میں اپنی سیٹییں پہ جائیں گارد آگئی اور رضا بھائی تھے بس ان کی نیکلی جنسی کے انہوں نے الارم حالا کہ وہ الارم والے حالات نہیں تھے الارم ہو گیا ہے باہر سے پولیس آگئی ہے فورس آگئی ہے محمد سینچیمہ صاحب جو ہیں وہ جیل کے اندر آگے بیٹھ گیا اور میں نے اگر بتایا تھا کہ وہ کی چلانہ ہے جس میں جیدے شاہ صاحب کو جائے رہا محمد سینچیمہ وغیرہا کہہ رہا ہے شاید ہی جاں آگا سو ہوتا انہوں کی پریشانی ہے تو جب جیدے شاہ جی آگا سو گئے ہیں تو وہ دو سردی بڑی تھی تو جیدے شاہ جیدے شاہ جیدے اب سو گئے ہیں مدھوش ہو گئے ہیں انہوں نے ان کی چکی کا دروازہ کھول کے کمبل مل پیٹھ کے ان کو لے کے دور لگا دی ان کا چلانہ نکال دیا تھا ان کی کہانی کھول کے دیکھئے وہ بڑی تریحیب واقعہ ہے جو میں نے آپ کو سنایا ہے یہ اس الارم کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں ناظرین اس کے بعد جو ہے نا کوڑ لکپت کے ہم پانچ بلاگ میں تھے وہاں پہ پینکی اس کے دو بھائی شاہد ان کا بھائی تھا آبد ان کا بھائی تھا یہ شدرے میں نواز جٹ کے قتل میں غالبنی اندر تھے افضال چودری آتف چودری کے والد خواجہ عویس مزانگوالے فیاض فیتی مزانگا پپا قسائی جو ہے مزانگوالا چھوٹا پپا پپیشا مزانگوالا خالے کا بھائی اس کے علاوہ رانہ سروت اس کے علاوہ خالد ہیرہ عبا گجر لاوہ پہلوان اس کے علاوہ وہ جو ہے اسلم گڑے کا ایک مقدمہ وار تھا تنویر خاکوانی جی یہ تمام لوگ جو ہیں نا بلاکوں کے اندر پانچ بلاک کے اندر میرے ساتھ رہے بہادرہ اور گوشی دونوں بھائی تو یہ وقت گزرتا گیا دوست بنتے ہیں دوست بچھڑتے ہیں دوست سزا ہوتے ہیں جیلوں میں چلان نکلتے ہیں تو یہ ایک آدھس ہی ہو گئی تھی خوشی غم غم خوشی ان چیزوں کا نا یوزر ہوتا جا رہا تھا سخت جان ہوتا جا رہا تھا ہر وقت ہر کام ہر چیز ہر طبیعت کے لئے جانا خود کو تیار کرنا شروع کر دیا تھا اور پھر بھی ذہن میں یہ نہیں تھا کہ میں بچ کیوں گیا ہوں کہ میں کیوں زندہ ہوں میں نے تو اقبال جرم کر لیا شاید آج بیٹھ کے آپ لوگوں کو کچھ کہانییں سنانی تھی آپ کی صلاح کرنی تھی اور بڑے منصفانہ طریقے سے اپنی کہانی اپنا ماضی آپ کو بیان کرنا تھا اور مجھے یقین ہے کہ میری باتیں آپ کو دل میں اثر کریں گی میری باتات ہیں بڑا کچھ اخذ کریں گے بڑا کچھ سمجھیں گے بڑا کچھ سیکھیں گے تو میں جو ہے نا کوڑاکپا جیل کے اندر میرے بھائی حامد نے شہباز کالیا وہ بھاگ گیا ہے ڈکیت تھا نکی آرکیڈ کی وارداد میں بھاگا ہویا اقبال میر وغیرہ انہوں نے یہ اس وقت شہباز وغیرہ مجھے آگے ملتے تھے گوڑاکپا جیل میں اس وقت عزیز بلوش تھا ایک لڑکا خان جی کے پاس ہوتا تھا تو یہ جگہ جگہ کے لے گئے مجھے جی علاقے میں بڑا پھل چھل لے گیا تو مجھے نہیں بتا تھی کیا کرتے ہیں جاننے کے ساتھ کیا جاتے تھے شہباز کالیا وغیرہ لیکن وہ اس وقت کا بھاگہ بھا آج تک پاکستان نہیں ہے اس طرح کے لوگ بھی ہم اس سے باہر رابطے کرنے شروع کر دئیے باہر لوگوں کو یہ پتہ لگنا شروع ہو گیا باتا کہ یہ بندہ جو اے باہر آگے انشاءاللہ کامیاب انسان بنے گا اور اپنے قبلہ درست کر لے گا اور جو اے نا اچھے کام کرے گا یعنی کہ اوپر جائے گا نیچے نہیں جائے گا یہ جو لوگ ساتھ رہتے تھے میرے محلے کے دوست استاد ہے ہی خالہ بھائی وہ خالہ ان کا نام تھا وہ بھی مارے علاقے کے بدماج تھے یہ سب مجھے اندر دیکھتے اللہ اچھو تھا یہ لوگ باہر آگے لوگوں کو بتاتے تھے کہ یارو بڑا اچھا ٹائم پاس کر رہا ہے اس کے بڑی اسلام دار لوگوں کے ساتھ لوگ اس کے بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں بالے کی لاوے پہلوان کی یہ باتیں آگے لوگ ان کو باہر سناتے تھے اللہ تعالیٰ نے عزت میں آئی ہی تھی ہاؤسپٹل میں میری گھنتی رہی ہے بڑے بڑے وہاں پہ وہ نصار خان والا واقعہ وہ اکرام موچھے والا واقعہ جس دن یہ اکرام اللہ نیازی کے کیس میں سے لاوہ پہلوان عبا گجر اور زیاب وغیرہ بریو ہیں نا تو پونے سات بجے کا ٹائم تھا رات کا ٹائم تھا اور ساری جیل یہ سوچ رہی تھی کہ آج انہوں نے سزائے موت ہو گیا نا آپ یقین کریں ناظرین میں آسپٹل کی جالیوں سے ان کو دیکھ رہا ہوں تو دیا لاوے کا بھائی چھوٹا اس نے بڑی زور سے میرے بات پر مجھے جواب دیا کہ ساری بری ہو گئے تو جیل کے اندر جو ہے سامپ سنگیا تھا کہ ایک اسسٹنٹ سپریٹینڈنٹ کا قتل جو ہے نا مٹی ہو گیا وہ اکرام اللہ نیازی کا قتل تھا یہ بھی واقعہ ہمارے سامنے کا ہے بڑے بڑے واقعہ ہوئے ہیں مولانا آزم تارک اور زیاء الرحمان فاروقی کا جیل کے اندر بڑا دابد با تھا جی ایم خیراتی سینیٹر حبیب اللہ یہ لوگ ہمارے ساتھ جیل میں رہے گئے ہیں گوگی پٹنی جو سیاسی سماجی کارگن ہیں زنانہ نے میں یہ ہوتی تھی خورم کی والدہ ان کا بڑا ٹیک ہوتا تھا جگو بھائی سدای موت تھا خورم کا بڑا بھائی خورم نومری میں جیل میں تھا خورم بٹ مغل پرے والا تو یہ ناظرین جو دور تھا نا بڑا عجیب و غریب قسم کا دور تھا میں کوڑ لکپا جیل کے اندر جو تھا نا میں جب جاتا ہوں نا تو میں پچھلی جو میری جو سرویس سینہ اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنے آپ کے بہت کنٹرول کر لیا بات ہی وہ کرتا تھا جو بلکل کنفرم ہو جائے اپنا قبلہ درست کرنا شروع کر دیا تھا سچی باتیں شروع کر دیا تھیں جوڑ کا سہارا لینا بلکل چھوڑ دیا تھا اور لوگ جو ہے نا اس وجہ سے مریضت کرنی شروع ہو گئے تھے پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ایک دو واقعہ ہوا حاجیب منور منج صاحب نے چکر کے اندر آ کے سارے عملے کو کیا کہا اس باتوں کے گواہ جو ہیں عالمگیر بھی ہیں لاوہ پہلوان بھی ہیں شاہد قدیر صاحب وہ بھی ان باتوں کے گواہ ہیں حاجیب منور منج صاحب نے چکر میں آ کے میرے ساتھ میرے حاکمیں آواز اٹھائی تھی اور جیل والوں کا تم نے برا کیا ہے اور جس دن میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے مجھے ننگا کیا تھا حاجیب منور منج صاحب کی میں نے تعریفیں کی ہیں وہ تعریف کے قابل تھے فیکٹری کا میں نے رخ بھی کیا ہے فیکٹری کے اندر بڑے کام ہوتے تھے یہ باہر سے جو ایران ایران سے ان کو نقشی آتے تھے اور دو دو دھائیڈہ ایک کلو میٹر کا کالین جو زمین پر بھیجتا تھا اس کے آرڈرنگ کے پاس آتا تھا ہم لوگ قیدی یعنی میرے جیسے جو لوگ تھے وہ بناتے تھے اور وہ جب لوڈ ہو کے ٹرکوں پر جاتا تھا تو ناظرین جیک والے ٹرالے ہوتے تھے جن پر وہ مختلف پیسیز میں وہ کالین جو دو کلو میٹر ڈائی کلو میٹر کا جاتا تھا کروڑا روپے کی لاغت کے وہ کالین ہوتے تھے ہم لوگ ہم جیسے لوگ اپنے ہاتھوں سے بہت تیار کرتے تھے کوئی پیسہ کسی کو نہیں ملتا تھا کوئی انڈے حالانکہ قیدی کے اوپر بہت زیادہ واجبات ہوتے ہیں اس کی بڑی چیزیں بندی ہیں جو جیل والوں کے اوپر واجب ایک اوپن کو دیں کچھ بھی نہیں دیتے تھے قیدی اپنے گھروں سے لاکے کھاتے تھے کچھ بیچارے جن کی مراکات آتی تھی اور کچھ ایتے جو دوسروں کے سہارے پر جیل کاٹتے تھے بڑے قسم پرسی کا دور بھی دیکھا ہوا ہے کسوری پیروں میں بھی بند رہے ہیں وہاں بر تنہائی میں رات کے ٹائم جنگلے کے اندر پانی پھینک گے نا تو چاند کا اکس دیکھتے تھے اور میں آپ کو دعوے سے بات کر سکتا ہوں بچپن سے ہی سنتے تھے کہ مائی چرخہ کتنے لی جیلی ہے نا چاندے بیٹھی ہیں دی تو میں نے وہ چرخہ کتنے والی مائی جو ہے نا کسوری پیرے کے اندر دیکھی ہے جب میرا پانی شیڑ سے باہر نکل جاتا تھا تو چاند کا اکس اس کے اندر آتا تھا تو مسلسل دیکھنے کے بعد وہ نظر آ جاتی تھی کیا آپ نے کبھی قید تنہائی میں یا تنہائی میں چاند کے اندر وہ مائی دیکھی ہے وہ صرف جیل کے اندر نظر آتی ہے خدا کسی شخص کو بھی وہاں پہ نہ لے گئے جائے صبح کے ٹائم اٹھ کے جو رات کی بچی روٹی ہے دی ان کے ٹکڑے کر کے پرندوں کو ڈالتے تھے کہ شاید کوئی چڑیا یا پرندہ ان کو کھانے آ جائے اور ہمیں یہ احساس ہوگا ہم زندہ ہیں گنتیاں لوک اپ ہوتی تھی کوئی بندہ باہر نہیں رہنے کل سکتا تھا بلوک کے اندر جو ڈال دینے والا تھا اس کے ڈول کی آواز دیکھ کے دل خوش ہو جاتا تھا کہ ابھی آئے گا اس سے باتیں کریں گے کہ ادھر سے سگرٹ لے دو یا ادھر سگرٹ دے آؤ اس طرح کے کام نا ساتھ والے یا میں کرنے پڑتے تھے چائے بنا گے رات کو جوتی کے جوتی کے اندر رکھ کے چائے کا کپ اس کو دھاگے سے باندھ کے ساتھ والے چکی کے والا کھینچ رہے کپ کو جا رہا ہے جوتے کے اندر رکھا ہوئے بوٹ کے اندر رکھا ہوئے کیونکہ وہ گرے گا نہیں تو وہ اس طرح چائے پیئی ہے پراس ٹھیک ہے جو شاپنگ بیگ ان کو جلا کے ان کو روٹیاں پکائی ہیں صبح کے ناشتے پراتھے کھانے کے لیے پولش کی ڈبی جو ہے نا اس کے اندر گی رکھ کے وہ کپڑا رکھا ہوئے اور اس کے اوپر پتی نہیں رکھے دو پتھر لے گئے نا اور اس کے اندر چائے بنا آگے پی رہے ہیں اور خود کو یہ احساس دل آ رہے ہیں ہم پی سی ہوتل میں بیٹھے ہیں بڑا مشکل دور تھا یقین کریں جیل جو ہے نا وزیر حاصم بھی اگر ہوگا نا تو جب رات کو اسے لاک اپ کر دیتا وہ یہ سوچتا ہے چڑیاں اڑھ رہی ہیں کہ میں باندھا یہ سب سے زیادہ ہو جانے لمحہ فکریہ ہوتا ہے قیدی جو قید کاٹ کہتا ہے نا دس سال کے بعد وہ نمرت ہو جاتا ہے بے غیرت ہو جاتا ہے اس کو جو مرضی آپ کہہ لیں زیادہ تر جو ہے نا ان کو سننے کی عادت پڑھ جاتی ہے بے غیرت میں نے اس حوالے سے کہہ دیا ہے کہ بندہ اس کا مچ ہی مر جاتا ہے اس کوئے تو اسے فرقی کوئی نہیں پڑھتا تو یہ جو چیزیں ہیں نا آپ کے اندر گردن سے سریعہ نکال دیتی ہیں آپ کے اندر آجزی اور مسکینی پیدا کر دیتی ہیں جو کہ میرے اندر پیدا ہوئی آپ ناظرین یہ جو کہانی ہے نا یہ تو تھی میری کوڑ لکپا جیل تھک کی اب جس وقت میں سینٹرل جیل ملتان میرا چالان جاتا ہے تو میرے ساتھ وہاں پر کیا ایسا ہوتا ہے کہ میں بالکل اپنے آپ کو مار لیتا ہوں اور یہ اہد کر لیتا ہوں کہ آئندہ وہ شاہد جس کے اندر پہلے تھوڑا بہت کوئی اکڑ کوئی ایسا کوئی سین تھا اب اس کے اندر وہ چیز ختم ہو جائی تو پھر جب میں نے بارگاہِ الہی میں آجزی مسکینی اور اخلاق کا دامن پکڑا ہے نا تو پھر اللہ تعالی نے مجھے اس ولیوں کے شہر ملتان سے جانا رہائی دے دیتی اب ملتان کا پروگرم چونکہ سینسٹریو ہے اور آپ لوگز یقیناً اس پروگرم کا انتظار کریں گے آج میں نے یہ جو سیریل کی ہے نا میں نے بی کنٹینیو یعنی ٹو بی کنٹینیو کے ساتھ یہ ویڈیو چلے ہی ایک ہی میری ڈریسنگ ہے اور ایک ہی لیول پر میں بولا ہوں سوچ سمجھ کہ میں نے اپنی ساری کہانی آپ کو بتائی ہے مجھے لکھنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی تو آپ نے میری جو کوڑ لکپا جیل سے روانگی سے پہلے تکی سٹوری ہے قید کے دوران آپ نے مجھے ضرور کمنٹ باکس میں یہ بتانا ہے کہ میری ایک کہانی آپ کو کیسی لگی جو میں نے پہلے مفصل پروگرم کیا تھا بھی میں نے تفصیلن کر دیا ہے صرف آپ لوگوں کے لیے آپ میرا شنگار ہو اپنا ٹھیر سارا خیال لکھا کریں پاکستان زندہ بات موسیقی